بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا تھا کہ ہماری توجہ اپنے قومی مفادات پر مرکوز ہے مزید انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کا بہترین اور قابل اعتماد اور قابل فخر دوست ہے اس حوالے سے مزید ان کا کہنا تھا کہ کسی ملک میں معورہ قانون کاروائیوں کی اجازت نہیں ہے انوارالحقاکر نے کہا کہ جنگی سامان یوکرین کو دینا یہ جو میڈیا ریپورٹس ہیں اس حوالے سے میں اس کی تردید کرتا ہوں مغربی ممالک کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ تیس سالوں میں مغرب کا پاکستان کے ساتھ سلوک غیر منصفانہ ہے پاکستان عالمی طاقتوں کے درمیان مہا ذرائی میں فریق نہیں بنے گا یہ جو شکوہ نگران وزیر آزم انوارالحقاکر کی جانب سے آیا ہے کہ گزشتہ تیس سالوں میں مغرب کا جو رویہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ غیر منصفانہ ہے ذرا اس کی وجوہات معلوم کرنا چاہیں گے اپنے مہمانوں سے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا پاکستان کا اسٹرائیل کو قبول نہ کرنا اس کی بیسک وجہ ہے ہمارے سفرہ اس کی وجہ ہو سکتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی اس کی وجہ ہو سکتی ہے یا پھر اوورال جب ہم خطے میں امن کی بات کرتے ہیں جب ہم امن کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں کیا پاکستان کا آواز اٹھانا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے یا پھر اسلاموفوبیا اس کی ایک ریزن ہو سکتی ہے اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے ان کا کیا اپینین ہے کیا وہ اس بات سے متفق ہیں کہ پاکستان کا اسٹرائیل کو قبول نہ کرنا ہی بیسک وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ مغرب جو ہے وہ غیر منصفانہ سلوک اختیار کرتا ہے یہ رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے ذرا مہمانوں کا تعرف کراتے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے اور ان سے ہاں اور نہیں میں جواب لینا چاہیں گے سینئر آنالسٹ نصرت مرزا صاحب ہمائے ساتھ موجود ہیں سر خوش آمدید کہنا چاہوں گے آپ کو ایک اور سینئر آنالسٹ اسمہ ودود ہمائے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اسمہ لاو ایکسپرٹ اتیک الرسول صاحب ہمائے ساتھ موجود ہیں اتیک صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گے نصرت مرزا صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گے بنیادی سوال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہیں گے یہ اسٹرائیل کو قبول نہ کرنا کیا واقعی صرف یہی ریزن ہے کہ پاکستان کے ساتھ تیس سالوں سے مغرب جو ہے وہ غیر منصفانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں نہیں یہ بلکل یہ وجہ نہیں ہے اس کے ان کے مفادات ہیں کیونکہ جیسے ایک زمانہ تھا جب ہم ان کے بہت زیادہ پیارے تھے ان کے لادلے تھے اس لیے کہ جب ہم نے روس کے خلاف جب وہ کیا تو اس وقت زمانے میں یہ بھی ہوا کہ ہم ایٹمی طاقت بھی بنے اور ہمارے ساتھ میں کئی دفعہ ان کے جو بڑے دانشور ہیں جو میں نے جو یہاں کراچی میں آتے تھے اس وقت سمجھانے کے لیے کہ ہم عالمی طاقت بن گئے ہیں تو اس وقت ہمارا مچیٹا بھی ان سے ہوا بہت سخت قسم کا اور اس میں بھی وہ لوگ بھی تھے جو کہ وزیر دفعہ بنے وزیر دفعہ کا ایک مشیر بنے ہیں اور بھی کئی لوگ تھے لیکن میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت کیونکہ ہم امریکہ یہ چاہتا تھا کہ روس کو ڈھا دے اور جو ایک سپر طاقت کی جو حیثیت ہے وہ اپنی وائد سپر طاقت کی حیثیت حاصل کر لے اس وقت وہ اندھا تھا بالکل اور اس وقت ہمارے جو ان کو معلوم تھا کہ ہم ایٹم میں بنا رہے ہیں لیکن وہ اس سے سرف نظر کر رہے تھے انہوں نے کہا بعد میں ان سے دیکھ لیں گے اور بعد میں رول بیک کرا لیں گے جس میں انہوں نے بڑی سیریت کوشش کیا جس میں وہ ناکام ہوئے اور اس کے بعد سے پھر اس پر ہم پر پابند نہیں لگی اور پھر نو گہرہ کا واقعہ ہو گیا اس وقت بھی ہمارے پر جو بڑی غلطی جو پرویز مشرف سے ہوئی غلطی نہیں ہوئی ایک لحاظ سے تو وہ ٹھیک تھا کیونکہ ہم اس پر ملت نہیں سکتے تھے لیکن غلطی جو ہوئی ان سے یہ ہوئی کہ فاتح کے علاقے کے اندر انہوں نے جو ہے آئیس آئی کو بھی جانا بند کر دیا اور سارا کا سارا جو انظام دے دیا امریکہ کو جاؤ دیکھ لو کہاں پر آپ کو مل جائے اسامہ باللہ آدم وہ نفصان دے ہوا بعد میں یہ ٹی ٹی بھی بنی اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ ملہ فضل اللہ بنا تو یہ ہمارے نفصانات ہوئے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس وقت جو خبر جو آج اس پر یہ بات چیک ان کو کہنی پڑی ہے میں ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیراعظم صاحب کو انتہائی جو بہت صاف صاف بات کی ہے ایک تو بات یہ کی ہے کہ یہ جو ہمارا موقع تھا انٹرسیپٹ ایک اخبار نکلتا ہے جو ہمارے پاس بھی آتا ہے انٹرنیٹ پر اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے پاکستان کو امریکہ نے بیل آؤٹ پیکش دینے کے لیے اس میں جو دو شرائط رکھی تھی جس میں کسی گرفتاری تھی اور یوکرین کو اسلا کے فرامی تھی انہوں نے دونوں کی تردید کی ہے اس لیے میں بھی تردید کر رہا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایس کو تیار نہیں تھا لیکن تو پھر بعد میں جب یہ مہائدہ ہو گیا ان کا ایک خبر ہے اور اس کے خبر کی تردید ہمارے وزیر وزیرات خارجہ نے بھی کر دیئے اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کے بعد میں یہ بھی کہا تو اس کے پر پاکستان نے جو موقع دو ٹوپ موقع کتار کیا ہے میں اس کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں دوبارہ اور ہم نے جو وزیر خارجہ جریر عباد جلالیہ صاحب کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کہا کہ اسرائیل کو ہم کسی کے نشہ قدم پر چلے گا تیار نہیں پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ سعودیرہ قبول کر لے گا اسرائیل کو تو ہم بھی قبول کر لیں گے تو اب یہ موقع ہمارا نہیں ہے اس نے کہا کہ پاکستان اتنا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پر کوئی آئرین کٹر پڑھا ہوئے تو ہر ایک آدمی کو ہر ایک بات پتا ہے تو یہ جو جو ہمارے وزیر آدم صاحب کہنا تھا اور اتنی خصوصت جو گستگو انہوں نے کہی ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان ہمارا سادہ بار اور ہمارا اسٹیڈیزک پارٹنر ہے اور ہم ان کا پارٹنر رہے گا امریکہ ہمارے ساتھ میں جو ہمارے ساتھ میں ہمیشہ ابڈنن کرتا رہا چھیک ہوگیا مرنس صاحب آپ کا پوائنٹ مکمل ہو گیا ہے اسی کو ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے آسما آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا وجہ ہو سکتی ہے پاکستان کے ساتھ یہ گزشتہ تیس سالوں کا شکوا کیا ہے وزیر آدم نے کہ غیر منصفانہ روئیہ اختیار کیا گیا ہے پاکستان جو ایک جیولیٹکل اور جیولیٹکل اور جیولیٹکزیشننگ بہت زیادہ کرٹیکل ہے یہاں پہ آپ کی جو ایک اپتہ تو ہے امرجنگ اسے کہنا زیادتی ہوگی ایک 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 نومک سپیر پاور آپ کا ایک پڑوسی ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے امریکہ نے اس بار جو اپنا ساتھی چننا ہے وہ ہمارا دوسرا پڑوسی ہے پاک یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے مغرب کا باگج کیری کرتے رہے آپ کا اگوانستان ہو یا آپ کا ایک ایڈیالوجی ہو انہیں اس ریجن کو بیننس آؤٹ کرنے کی کیونکہ وہ اپنا جو ایک منوبولیسٹک سٹینڈنگ ہے ایک سول پاور اس کو منٹین رکھنا چاہتا ہے کم وقت میں کیونکہ اس کی اپنی انٹرنل اکنومک سیچویشن یا اپنی انٹرنل پولیٹیکل سیچویشن بہت ہی ایک بیگ آف ایشوز امریکہ جو ہے ایک سپر پاور تو ہے مگر اس کی اپنی انٹرنل معاملات ایسے ہیں کہ وہ اپنا کنٹیمپری دنیا میں افورڈ نہیں کر سکتا ہے ادھر لیکن اسے چائنا is repeatedly threatening it اور اب تو وہاں بھی اکنومک کی پہنچ چکا ہے تو ہمارا اس پوری سیچویشن میں کرٹیکل رہنے کی یہ وجہ اس پوری پولیٹیکل سائنسی سٹوڈنٹ مجھے جو سمجھ آتے ہیں کہ ہم نے پیشلی 30 years میں کچھ یہ کوشش کی ہے کہ ہم مغرب کے مسئلوں سے خود کو ذرا ڈیویٹ کر کے اپنی انٹرنل پہ اپنے معاملات پہ اپنے ایشوز پہ فوکس کریں اور جیسے ہم اسے ڈیویٹ کرتے گئے نا ہماری ایک ان کے پاس ایک ٹیشو پیپر پولیسی تھی نا ہماری کے ہم ان کے باگٹس کیری کرتے تھے ان کے لونٹس کیری کرتے تھے ہم نے اپنے مورد میں وارن ٹیرر گزاری ہم نے ستر ہزار لوگ قیمتی پاکستانیوں کی جانیں اس میں سیکرپائز کی ایسا ہی ہے آپ کا اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا آپ کیا کہیں گے کیا وجہ ہو سکتی ہے پاکستان کے ساتھ 30 سالوں سے غیر منصفانہ رویہ کی مغلق کی بسم اللہ الرحمن الرحی پہلے چونکہ بات کی ہو رہی تھی کہ پاکستان اور اسٹائیل کے حوالے سے اور کیا جو مغلق ممالک ہے وہ اس وجہ سے پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے یا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے ایک چیز ہمیں سمجھ دے کے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں مغلق ممالک کے ساتھ وہ ہمیشہ سے ایک کمپلیکس ایشو رہا ہے اس میں ہمارا پولٹیکل اور سٹرٹیجیکل اور ہمارا جو ایکنومیکل انٹرنس ہیں وہ ممالک کے ظاہر ہے وہ ایمپورٹنٹ کہتے ہیں باقی ظاہر ہے جو مغرب کا رویہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے رائف میں اسرائیل ایک فیکٹر ضرور آئے کیونکہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ اسلامی دنیا میں ایک مسلمہ ہے پاکستان بینگ ایک 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 کنٹری جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک سٹرانگ چھتنا پڑتا بھی رہا ہے اور پاکستان فیس بھی کر رہا ہے باقی جہاں تک معاملہ ہے جو مغرب ہے پاکستان کے ساتھ اس کا رویہ غیر ستھانا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پاکستان ہمیشہ ظاہر ہے اپنے بھی انٹرسٹ اور ساتھ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں اور جو مسلم ہیں ان کے انٹرسٹ کو بھی لے کے چلتا رہا ہے اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں تو پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے جو حقوق ہے ان کی آواز بلند کی ہے پاکستان نے ہمیشہ پلسطینیوں کے حقوق کی آواز بلند کی ہے اور پاکستان چاہے اوہسی کا فورم ہو چاہے جوین کا فورم ہو ہمیشہ سے پلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم اور جاتی ہو رہی ہے پاکستان نے دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر اپنا چردار آدھا کریں پاکستان نے کشمیریوں کی بھی جو ہے وہ آواز کو لنس کیا اور اب آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں انڈیا بیلٹی ایک پوز ہوا اور انڈیا اور اکرائی چھیک ہو گیا اتیک صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آگیا ہے ذرا پبلک پول کی بات کر لیتے ہیں بنیادی سوال ہمارا یہی تھا کیا مغرب کے غیر منصفانہ روئیے کی وجہ پاکستان کا اسرائیل کو قبول نہ کرنا ہے 42% کو ایسا ہی لگتا ہے جبکہ 58% ایسا نہیں مانتے ہیں ایک بریک کی جانب بڑھیں stay with us ورکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کے جانب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نیپ ترامیم کو کل ادم قرار دیے جانے کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق چھے وزرائی آزم کے خلاف نیپ کیسز دوبارہ سے کھل گئے ہیں اہم اطلاعات یہ ہے کہ احتساب عدالت نے نیپ کیسز میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزرائی آزم یوسف رضا گلانی کو طلب بھی کر لیا ہے عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کو جالی بینک اکاؤنٹس کیسز میں طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے اور انہیں چوبیس اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کا بھی کہا گیا ہے اب جانا ہم اپنے مہمانوں سے یہ چاہیں گے یہ جو پیپلز پارٹی کے خلاف کرپشن کیسز ایک مرتبہ پھر سے کھل گئے ہیں کیا الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں ان نیپ کیسز کا انجام کیا ہونے والا ہے سیاست دانوں کا سیاسی کریئر کس قدر متاثر ہو سکتا ہے ان نیپ کیسز کے کھلنے سے الیکشن پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یہ کچھ سوالات ہیں جو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے نوست مرزا صاحب کیا پیپلز پارٹی کو بھی مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں شاید اسی لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہے تھے دیکھئے بات یہ ہے ہما کے یہ لوگ عادی مجرم ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ان کو کتنا آپ ان کو اوپر کیس لگا دیں زاری صاحب ان ریکارڈ ہیں کہ تم لوگ تین سال کے لیے آتے ہو اور ہم تمہیں ایسا ایسا کھسکا دیتے ہیں اور پھر واپس واپس دوبارہ اقدار میں آ جاتے ہیں یہاں پر تو اگر آپ دیکھیں ہیں کیونکہ ہم نے اگر زرداری صاحب کا معاملہ لے جائے تو ان کے اوپر تو بیتاشر کیس بنتے ہیں اس میں ہر قسم کا کیس بن جاتا ہے صحیح جو کوئی قدم تین سو دو سے دیکھا ہے اور کوئی بھی آپ لگا لیں وہ بن جائے اور میں نے ایک دفعہ بھی پہلے آپ کو پرابلم میں کہا تھا کہ دوہزار سولہ میں جب میں وہاں پر گوودر گیا تھا میں نے بہریہ بہریہ کے لوگ لے گئے تھے تو وہاں پر مجھے ایک کمیشنر تھا اس کا افغان جو کیم تھا اس کا اس کے بھائی نے اس دمانے میں بہداری صاحب کو قید کر لیا تھا نواخشہ کے اندر بہت پہلے جب بھی کچھ بھی نہیں تھے شادی بھی نہیں ہوئی تھی ان کی بیردیز صاحب سے تو اس وقت بھی یہاں سے رہتے ہیں تو اس کے بعد میں وہ بڑی مشکل سے بچارہ ہاتھ جوڑ کے بھاگا تو یہ جو بنیادی طور پر یہ ان کے پر کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی انقلاب کی بات کرے جس کے اندر کوئی بڑا یعنی کوئی جیدار آدمی ہو تو پھر کام ہو سکتا ہے دروائی کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک اگر آپ کا اپنین آگیا ہے کہ زیادہ مشکلات درپیش نہیں ہو سکتی ہیں اسمہ آپ کیا سمجھتی ہیں سیاستدانوں کے خلاف یہ جو نیپ کیسز ان کا انجام کیا ہونے والا ہے ہمارے سسٹم میں اتنے لوپسوں اور اتنے ریڈلز ہیں اور ان سے کھیلنا ہمارے سیاستدانوں کو بہترین آتا ہے وہ ایسے آپ سمجھیں نا کہ کررپشن بات بھی کرتے پہلے اس کا حل انہوں نے فگر آٹ کیا ہوا ہوتا ہے جب کوئی بھی حل نہ ملتے تو کسی نہ کسی طریقے سے انہیں اپنا راستہ فائنڈ آؤٹ کرنا آتا ہے ہم اس وقت یہ لگا لیں کہ یہ کوئی بہت cross the board corruption کو address کیا جائے گا اور بالکل ایک corruption پاکستان کی politics میں سے wipe out ہو جائے گی اور ہم ایک نئی democratic دنیا میں قدم رکھ لیں گے ایسا ممکن نہیں ہے ایسا کرنے میں بھی بہت time لگے گا اس میں ہمارے institutions کی reform ضروری ہے اس میں ایسے قوانین ضروری ہیں جو کہ corruption تو nip the evil in the bud type کے قوانین ضروری ہیں جس میں بہت سے ایسی ایک aptitude building ضروری ہے جہاں پہ آپ spades کو spade کہیں اور corruption کو corruption کہیں ابھی تو ہم یہی نے ڈیفائن سکے کہ corruption بیسکلی ہے کہاں شروع کہاں سے ہوتی ہے اور کتنی corruption کے بعد میں پریشان ہونا چاہیے کیا اس سے election پر کوئی اثرات مرتب ہوں گے اس قسم کے خواب دیکھنا لنگجری سے کم نہیں ہے اس سے کیا ہوگا time بتائے گا لیکن کوئی بہت بڑا impact آئے گا people party پہ ابھی تک تو نہیں آ سکا ایسے موجزات کبھی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسما آپ کا بھی point آگیا ہے آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کوئی خاص impact نہیں ہوگا کیونکہ آپ یہ کہتی ہیں کہ corruption کرنے سے پہلے وہ راہ فرار کیس طرح سے اختیار کرنی ہے وہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں عتیق صاحب آپ کو کیا لگتا ہے قانونی تقاضے کیا کہتے ہیں nap cases کی بہالی سے کیا اثرات مرتب ہوں گے election پر اور ان سیاستدانوں کے سیاسی کریئر پر لیکن ایک چیز بڑی important ہے پاکستان میں جو cases ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو جو بالکل قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور دوسرے political motivated ہوتے ہیں اگر آپ people's party کی specifically بات کریں کہ پنجاب کے اندر ان کے لیے کیا ہوگا تو اس وقت people's party پنجاب میں struggle کر رہی ہے اور people's party اس وقت مشکلات کا شکار ہے سیاسی طور پر پنجاب کے اندر انہیں اگر level playing field جس کا وہ رونا رونے وہ یہی ہے کہ آزادانہ اگر کھل کے کھیلنے کا موقع دیا جائے تو تب وہ بہتر perform کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ cases کا شکار رہیں گے جس طرح سے ابھی نیپ کے cases open ہوئے ہیں تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اور جہاں تک بات ہے cases کے حوالے سے تو میں چکے student of law ایک ہی ضرور جائے وہ یہاں پر سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب court میں case چل رہا ہوتا تو اس کا procedure موجود ہے اور اس کے مطابق ہی case کو چلنا چاہیے اور ultimately law کے مطابق اس کو اپنے انجام تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر قانونی طور پر اتنے strong evidences موجود ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے اور اگر ایسے evidences نہیں موجود تو پھر اس کو جو ہے وہ ایکوٹل کی طرف جاہوز جانا چاہیے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد case کو منصف کی انجام تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ جو درمیان میں روک جاتے ہیں اور پھر cases ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سالہ سال کے سپلے چلتے رہتے ہیں میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے قانون اپنا راستہ رہے ultimately چیزیں ڈیسائیڈ ہو تو یہ پھر صورتحال باز جاؤ گی باقی جہاں تک جب case ری اوپن ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے definitely ان کے جو لوگوں کے حوالے سے sentiment جس کو یہ جاگر کرنا چاہ رہے تھے اپنے حق میں ان پر بھی پرک پڑے گا اور people's party کو اگر باز کرنے تو کھل کے کھیلنے کا اس طرح موقع نہیں ہوئے گا چھیک ہو گیا آپ کے سمجھتے ہیں کہ اثرات مرتب ہوں گے ان کیسز کے کھلنے سے اور people's party کو فرق بھی پڑے گا پبلک پول کی بات کر لیتے ہیں کہ people's party کے خلاف corruption کیسز کا آغاز ہو گیا ہے کہ election سے قبل people's party کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 50% کو ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اور 50% ایسا نہیں مانتے ہیں ایک بریک کی جانب بڑھیں stay with us welcome back ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید بڑھیں گے آج کے تیسرے ٹاپک کے جانب اور آپ کو بتائیں کہ آشوبے چشم پنجاب میں وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے اس مرز کے حوالے سے اگر مزید بات کریں تو ایک دن میں تیرہ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہونے کا انکشاف بھی کیا گیا ہے صوبہ پنجاب میں اس وقت صورتحال کافی جو ہے وہ سنجیدہ ہو گئی ہے اور محکمہ سہیت پنجاب کے مطابق صوبے میں آشوبے چشم کے مریضوں کی جو کل تعداد ہے وہ 86133 کے قریب ہو چکی ہے یقیناً یہ بات اس وقت سنجیدگی سے حکومت پاکستان کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے اور پھر اگر یہ وبا کی شکل اختیار کر رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آپشنز موجود ہیں جو پریکوشنری میئرز لیے جا سکتے ہیں وہ کیا ہیں کیا ہونے چاہیے اور کس طرح سے اس کو اس وبا پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو دوسرے شہروں میں پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں صوبہ پنجاب کی بات اگر ہم مزید کریں تو بچوں کو سکولوں میں چھوٹیاں تو دے دی گئی ہیں لیکن چھوٹی دینا واحد حل نہیں ہے اس کے لیے مزید اقدامات کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ایک آپشن ہو سکتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں اس طرح سے یہ بڑھ رہا ہے ہم نے بوری طور پر کپنی سٹریٹیجی ڈیولپ کرتے ہیں ایک تو بکی طور پر جو سکول بند کرنے کا معاملہ ہے تو میں اس حوالے سے میں ترہا ہوں گا کہ چونکہ ایک دم یہ مرض جو ہے وہ بڑھا ہے اور زیادہ یہ شکار کر رہا ہے بچوں کو تو ایسی صورتی حال میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ سیکڑوں کی تعداد میں بچے جو ہے وہ ایک سکول میں موجود ہوتے ہیں اور تمام جو بچے ہیں مزارہ تین کلاسز میں جب جاتے ہیں تو ایک ایک دون دون بچے بھی اگر خدا نہ کہتا ہے اسے فیکٹڈ ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بچے جو ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہونے کا خطرہ موجود ہے تو ایسی صورتی حال میں یہ جو ہے وہ اور زیادہ تین سے پھیل سکتا ہے تو اس سے یہ ہوا کے چھوٹی دینے سے اٹلیسٹ وہ ایک جو سلسلہ ہے سکول کے اندر وہ بریک ہو گیا اس دوران میں آپ کو اگر دیکھیں تو تین چار دن کا گیرس ہے وہ گورنمنٹ کو ضرور مل کے سپیٹیجی ڈیولپ کرنے کا کہ ہم کیسے اس کو کنٹرول کر رہتے ہیں ظاہر ہے یہ ابھی اتفاق سے بارہ نویہ لیول کا بھی چھوٹی بھی ہے پھر آگے سیٹر ڈے ہے سنڈے ہے تو ان دو تین دنوں میں وہ اپنی پلین کو بہتر بنا سکتے ہیں ہمیں ایک طرح سے فاصلہ رکھنا ہے سیفٹی پرکوشنلی جو میریٹ ہیں ان کو ہم نے میک شور کرنا ہے جہاں تک معاپلہ ہے لاک ٹاؤن کا جائرہ وہ حل نہیں آپ نے روز بنا کے جو معاپلات ہیں جو آپسیس کے اندر ہیں سکول کے ہیں کاروباری ہیں آپ اس کاروباری کو اس طرح سے بند نہیں کر سکتے لیکن آپ احتیاط کا دامن جو ہے وہ سام کے سپیٹیجی بہتر بنا کے اور جو سیفٹی فرکوشنلی میریٹ جنہیں ہم کہتے ہیں فرکوشنلی میریٹ کے ذریعے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے چھیک ہو گیتنی سب آپ کا اپینین آگیا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس مرز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسما آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے حکومتی اقدامات کے ذریعے اس مرز کو وبا کی شکل اختیار کرنے سے روکا جا سکتا ہے ابھی تو لاہور فیصل آباد اور بہاولپور کے کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں ان کو مزید شہروں تک رسائی حاصل نہ کرنے دیا جائے سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا جائے یا پھر مزید کون سی احتیاطی تعدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں آپ کے نظر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن یا لوگ ڈاؤن معاملے کا حل اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہماری اس سے آپ کی ایکانومی کا پہیا ہرڈل آ جاتی ہے روم جاتا ہے اور ہمارے پاس ہم ایسی ہماری ایکنومک سیچویشن ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کلاس ہے جو دہاری دہار ہے انترہ یہ بہت زیادہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے تو وہ معاملے کا حل نہیں ہے جو آپ کا انترہویشن ہے وہ بہت حیزرڈس قسم کی یا اس کے کوئی ایسے ایمپیکٹ فول قسم کی بیماری یہ نہیں ہوتی اس میں آئے ریڈنس ہوتی ہے اس کا سرکل ہوتا ہے سیون ڈیز کا اب اس کو پیونشن کے لحاظ سے ایک اگریسیب اویرنس کمپین چلانی چاہیے کیپ یور ہنڈ سکرین ہنڈ واش استعمال کریں ایسی ایک اویرنس کمپین میسیف چلنے چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ اس بوا کی محول میں ہمیں کس طرح سے بہیو کر کے خود کو پریبینٹ کر رہے ہیں ابھی اسکول بند ہونے کی وجہ سے جو ایک سب سے زیادہ کلیکشن آف چلڑن اور جیسے ہمارے سکول کالجز یونیورسٹیز میں ہی ہوتے ہیں آفیسز میں تو انوارمنٹ تھوڑا مخلیب ہوتا ہے تو اس سے آپ کا سیون ڈے سائیکل تو بریک ہو جائے گا مطلب انیشنل جتنی زندرت ہے آپ کو ایک وہ گاب جو سات دن کا گاب آپ کے دینا ہے جس سے اس وابا کا سائیکل ٹوٹے وہ تو اس سکول بند کرنے سے تقریبا 75% ہو جائے گا آفیسز میں لوگ ایسی ہو گیا اسما آپ کب اپینین آگیا ہے اور آپ کی رائے بھی یہی ہے کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانا واحد حل نہیں ہے کیونکہ اس سے معاشی حالات متاثر ہو سکتے ہیں نصرط مرزا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گی بنیادی سوال تو ہمارا یہی ہے کہ اس مرض کو وبا اور اس میں یہ عمومی طور پر یہ سات روز رہتا ہے اور اس کے اندر لیکن یہ کہ آدمی کام کرنے قابل نہیں ہوتا ہے آگ کے قریب نہیں جا سکتا بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی پروپر دوائیں انسامال کی جائے جیسے کہ ہماری میٹ کو ہو گیا تھا تو وہ ایک دن میں ختم ہو گیا پروپر رہی ہیں کہ یہ جو تین لاک اکسٹھ ہزار کا فگر صرف ایک دن میں تیرہ ہزار ساتسو سیتیس خیلی سیتیس لاہور میں ہونا یہ کافی تکلیف دے بات ہے اور میں یہ سمتتا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن ہوا یہ درست ہوا ہے اس لئے کورونا میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا تھا کیونکہ سائیکل جو بریک کرنا ضروری تھا اور بچوں میں کوئی ایک دفعہ ہو جائے گا تو اس وقت بچوں کو چھٹی کر دی گئی تھی کراچ میں پہلے کیا تھا اب وہ اس کی وجہ سے بہت سی معاملات ہو رہا جا رہا ہے دوسری بات کوئی سنگل سے بھی دیکھ رہا چاہیے کہ کوئی مرض کی جو اثرات ہیں یہ آج کمیکل وارفیر ہے بھی موجود ہے تو اس میں کوئی ایسے جراسیم تو نہیں چھوڑا جا رہے تو یہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے پھر دوسرا یہ کہ آپ احتیاط بھرتے ہیں تو یہ معاملہ رکھ سکتا ہے کوئی اتنی بڑی مستہ نہیں ہے لیکن بہرحال آپ بھی میں سمجھتا ہو کہ سمارٹ لاک ڈاؤن دو ایک اچھی تجویز ہے اور اسے مثلا پنجاب میں رہات ملے گی ٹھیک ہو گیا ایسا نہیں لگتا ہے اپنے تمام اہمانوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیر سے آگا کیا ناظرین آپ سے اجازت لیں گے اللہ ہمی کے موسیقی